سلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں بلکل خائریت سے ہوں گے مرحبا لیا چینل میں ہوں صدف عبداللہ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ میکسز کے اوپر ہے ینگ لڑکیوں کے لیے ہے ینگ گرلز کے لیے میں نے یہ میکسز ریڈی کی ہے جو ان کلرز میں ہیں بہت ہی لائٹ شیئرز اور بہت ہی پیارے کلر پہننے جاتے ہیں یہ آج کلوں اور لڑکیوں پر بہت خوبصورت لگتے ہیں اور گلز پرسند بھی بہت کرتی ہیں میکسی سٹائل میں ٹھیک ہے تو میں آپ کو شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ دیزائننگ کے میں نے کس طریقے سے ان کو ریڈی کیا ہے تو چلے چلتے ہیں اپنی فرسٹ میکسی کی طرف جی تو یہ ہے ہماری فرسٹ میکسی جو کہ اس سٹائل میں ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی بوڈی میں ہے جس کے اوپر کڑھائی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی نیٹ ہے نیٹ کے اوپر یہ والی کڑھائی کی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے یہ والا کپڑا پرل میں جو ہے وہ میچ کیا تھا ٹھیک ہے سمپل اگر یہ شیئر نہ مل رہی ہوتی تو اکثر ہم ڈائی بھی کروا لیتے ہیں لیکن مجھے یہ شیئر جو ہے وہ مل گئی تھی اس کے ساتھ سیم پرل میں ٹھیک ہے تو جو کہ بہت خوبصورت کمبینیشن ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کے جو پیٹی پہ ہے میں نے یہاں پہ اسے یہ والی جو لیس ہے وہ لگائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تلے کی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سٹرونز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی نیچے جو ہے وہ میں نے یہ دیکھیں یہ ٹسلز والی جو لیس ہے وہ اٹیچ کی تھی جو یہاں پہ نیچے کمر پہ آتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ اس کی ہے پیٹی کی لک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو نیک ڈیزائن ہے وہ جسٹ سمپل بوٹ نیک میں نے بنایا ہے تو اس کے بیک پہ جو دوریاں لگائی ہیں وہ میں آپ کو بیک سائٹ کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اس کے جو بازو ہیں وہ بھی نیٹ کے لگائے ہوئے ہیں تو ہاف بازو جو نیچے وہ شموس کے ہیں باقی جو ہے وہ سمپل ایز 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 ہے اور یہ دیکھیں اس کے جو جس کپڑے کی ہم نے یہ والی بوڈی تیار کی ہے اسی کی میں نے آگے چھوٹا سا پیچ بنا کے لگا دیا ہوئے بازو جو ہیں وہ long ہیں تاکہ کلائی پہ جو آتے ہیں نا کلائی پہ پھر اس کے چنٹ آئیں گے یہاں پہ ہلکے سے ایسے کر کے اس لیے long رکھیں ہیں یہ والے بازو full ہیں بازو اور long ہیں ٹھیک ہے اور آگے اس کی جو look ہے اس کی دو fail میں نے ready کی ہیں یہاں سے میں نے چنٹ بنائے ٹھیک ہے چنٹ بنائے تھے تو اکثر چنٹ جو ہوتے ہیں وہ phool جاتے ہیں یہاں سے تو میں نے ان کو بٹھانے کے لیے تو میں نے یہ لیس لگائی تھی اور اس کے ساتھ میں نے یہ ٹسل والی لیس اٹیج کی تھی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ ویسے تو کوئی بھی لیس اٹیج کی جا سکتی ہے جو اچھی لگی میں نے وہ اٹیج کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی لوگ بہت خوبصورت لگنے لگ گئی تھی یہاں سے میں نے چونٹ ڈالیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ایک فریل جو ہے وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے جو فرسٹ والی ہے تو یہ جو ہے میں نے فرنٹ سے یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ شورٹ ہے اور اس کی لیندھ جو ہے وہ بیک سائیڈ پہ لونگ ہوتی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے شورٹ ہے تو اس کے پھر ایسے کر کے جیسے شورٹ لونگ کی لکھ ہوتی ہے تو یہ بیک سے لونگ ہو جائے گی میں آپ کو بیک سائیڈ کر کے دکھاتی ہوں تو پھر حال یہ دیکھیں اس کی یہ فرنٹ یہ بھلی ایک لیئر ہو گئی ہے ایک لیئر یہ اور دوسری لیئر جو فل نیچے لونگ ہماری لیندھ میں آئے گی وہ یہ بھلی ہے اس کے ساتھ اس کے جو نیچے ہے فلیئر جو ہے وہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے اب جو کین کین بھی بزار سے مل جاتی ہے ہم خود بھی گھر پہ بنا سکتے ہیں میں نے وہ آپ کو بنانا بھی سکھائی ہے اس ویڈیو کو آپ کوپی کر سکے اس کے جو ہے وہ کین کین ریڈی کر سکتے ہیں ان میکسز کے نیچے وہ کین کین بنی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہے پہنی ہوئی آپ اگر ایک کین کین بنا کر رکھ لیتی ہیں اپنے لیے تو آپ ہر میکسی کے نیچے سے اس کو کین کر سکتی ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ میں نے شموز اس کے نیچے جو ہے وہ امریلا کٹ میں بنائی ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ میں نے بی بی پی کو کروا لی تھی اور یہ جو ہے وہ کپڑا نیٹ کا ہے یہ آگیا یہ آگی اس کی فرنٹ لک اب ہم اس کو بیک لک دکھاتی ہوں یہ اس کی ہے بیک سائیڈ بیک سائیڈ کی دیکھ لیں جو جیسے ہم نے فرنٹ پہ لیس لگائی ہے ویسے ہی میں نے اس کی بیک پہ بھی لگائی ہے سیم وہی جھالر اور ٹسلز والی لیس اور یہ والی لیس اور اس کے جو بیک پہ ہے جو بیک نیک ہے اس کا وہ ذرا ڈیپ ہے تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے اس کے ساتھ خوبصورت سی یہ ٹسلز لگائے ہیں ڈوری والے جو کہ خوبصورت لگتے ہیں پہنے ہوئے ایک تو آپ کا جو نیک ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا اور دوسرا یہ کہ یہ بہت خوبصورت لگتی ہیں بیک سائیڈ پہ لگی ہوئی ٹھیک ہے تو اس کے بیک پہ جو ہے وہ میں نے زیپ یوز کی ہے اور زیپ کو میں نے ایسے کپڑا لگا کے اندر گم کر دیا ہوئے ٹھیک ہے گم سلائی میں میں نے اس کو لگا دیا تاکہ جو زیپ مجھے سیم شیڈ کی مل نہیں رہی تھی تو میں نے یہ والی شیڈ کی لگا کے تو اس کے اوپر ایسے فیبرک لگا دیا تاکہ یہ نظر ہی نہ آئے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بیک پہ زیپ لگی ہوئی ہے میکسی کے پہنے اور اتارنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے اور اس کی یہ دیکھیں میں نے بولا تھا یہ والی جو فرنٹ یہ والی جو فریل ہے وہ فرنٹ سے شوٹ ہے اور بیک سے لونگ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہے بیک سے یہ والی سائٹ جو ہے وہ لونگ ہے ایک تو بہت خوبصورت لک اس کی بن گئی ٹھیک ہے اور اس کی جو یہ والی فریل وہ جو لیندھ میں ہمارے ہے وہ ہے سیم ایسی نیچے جو ہے وہ اس کے یوز ہوئی ہے شموز تو یہ اس کی بیک سائٹ کی فل لک ہے جی تو اس کے ساتھ یہ ہے اس کا دوبٹا ٹھیک ہے دوبٹا بھی سیم اس کے نیٹ فیبرک میں ہے جیسے کہ جس کی ہم نے میکسی ریڈی کی ہے اس کے پلووں پہ میں نے وہی لیس یوز کیا ہے جو اس کی کمر پہ میں نے لگائی ہے میکسی کے ٹھیک ہے تو یہ والی لیس اس کے پلووں پہ یوز کی ہے دونوں سائٹ پہ اور جو اس کی کناری ہے اس کے اوپر میں نے یہ والی جو ہے نا وہ بی بی پی کو کروالی ہے اس پر لیس بھی لگ سکتی ہے لیکن جس اتنی ہی لکھ مجھے چاہیے تھی جو کہ میں نے create کی ہے یہ دیکھیں اس کی فول لکھ چلیں میں آپ کو اب پکچر دکھا دیوں گا یہ پہنی ہوئی کیسی لگتی ہے جی تو یہ ہماری ہے سیکنڈ میکسی چلیں اس کی فول لکھ کی طرف چلتے جی تو یہ ہماری سیکنڈ میکسی کی لکھ ہے اس کی برڈی کی طرف آجائیں تو یہ کچھ اس طریقے سے میں نے بنائی ہے سمپل وہی فیبرک ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلی میکسی دکھائی ہے جس فیبرک میں جسٹ کلر کا ڈیفرنس ہے بہت ہی لائٹ کلرز ہیں بہت ہی اچھے پیارے گلز کے اوپر پہنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھیں یہی لیس جو ہے وہ میں نے سیم یہاں پہ یوز کی ہے یہ دیکھیں اور یہ والی جو جھالر والی لیس ہے ٹیسل والی یہ علیدہ سے لگائی ہے اور اس کے اوپر یہ جو ہے وہ موٹی والی میں نے لیس یوز کی ہے اور اسی لیس میں سے میں نے کٹنگ کر کے ان کو سپرٹ سپرٹ کٹنگ کر کے تو یہ ایسے میں نے یہ سارا چھٹا دے دیا ہوا ادھر یہاں شرٹ پہ بھی اس طرف یہاں پیٹی پہ اور باقی سارے اس کے نیچے جو فریل ہیں اس کی جسٹ ایک ہی فریل یوز کی ہے میں نے جو کہ نیچے لونگ آ رہی ہے ٹھیک ہے نیچے یہ دیکھیں اینڈ تک اس کے میکسی کی جو لیندھ ہے یہ اس کی فل لک ہے ٹھیک ہے نیچے پاؤں تک آتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو فل میکسی کی جو لیندھ ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو فل نیچے جو فلئر ہے وہ میں نے امریلا میں دی ہوئی ہے دیکھیں اس کو امریلا کٹ کیا تھا اس کے جو فلئر چیک کریں کتنی زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے جب آپ امریلا کٹ کرتے ہیں تو اس کی فلئر بہت خوبصورت آتی ہے اور اس کے نیچے یہ دیکھیں میں نے پیکو کروائی ہے اور پیکو وہ والی کروائی ہے جس میں وہ تار ڈال کے پیکو کرتے ہیں نا وہ والی جس سے دیکھویں اس میں بل آئے ہوئے ہیں دیکھیں جو بل آتے ہیں جب یہ کٹھا ہوتا ہے نا کپڑا جب پہنا ہوتا ہے تو اس کی فلیئر اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں یہ تار والی پیکو کروائی ہے میں نے سمپل گول والی پیکو دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں تار یوز کی گئی جس کی وجہ سے اس کی جو فلیئر ہے نا وہ اسے زیکزیک کی شکل میں آ رہی ہے اس کو سلائی کیا ہے اس فلیئر کے اوپر اور یہ والے جو ہے وہ موٹیف جو ہے جس فرنٹ پہ آ رہے ہیں بیک سائیڈ پہ یوز نہیں کیے ہوئے اور اس کے جو بازو ہیں وہ چوڑی والے بازو ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں لونگ ان کی لیندھ رکھی ہوئی ہے جب یہ پینے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا اس کی کلائیوں پہ تو کافی زیادہ چونٹ آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے سمپل شموز یوز کی گئی ہے اور یہ اس کی فل لک ہے اب اس کی بیک سائیڈ دکھاتی ہوں میں آپ کو تو یہ اس کی بیک سائیڈ ہے جو کہ سمپل ہے جس ویسے ہی جیسے فرنٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر میں نے جو موٹیف والی لیسز کی ہے اور جبکہ بیک سائیڈ پہ بھی یوز نہیں کی جیسے یہ ٹیسلز آ رہے ہیں بیک سائیڈ پہ ٹھیک ہے کمر کے اوپر ٹھیک ہے باقی اس کے بھی زیپ بغیرہ تو یوز نہیں کی ہے یہ ایسے ہی پہنا جاتا ہے ٹھیک اس کا نیک جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی بیک سائیڈ کی فل لک یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہے اگر آپ کو ڈریسز اچھے لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ اس طرقے کے ڈریس اپنے بچیوں کے لیے یا لڑکی آپ نے لیے بنانا چاہتی ہیں یا کسی سے بنوانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ڈیزائن دکھا کے آپ بنوا سکتی ہیں یہ بہت افورڈیبل پرائس میں بن جانے والی میکسیز ہیں ٹھیک ہے سستی بن جانے والی میکسیز ہیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو نیٹ فیبرک ہے بہت خوبصورت لگتا ہے بچیوں کے اور بڑوں کے فراک میکسیز وغیرہ بہت خوبصورت اس ٹائل سے آپ اپنے میکسیز کو ڈیزائن کر سکتی ہیں بہت ہی پیارے اور سمپل کلرز میں ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا نیچ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں جازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ